تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم فیچر پریڈکسن کیسے کرتے ہیں لینڈ یوز کی ترو کیوں جی آئی ایس اس کے لئے کچھ کام ضروری ہیں بی فور پروسسنگ پروسس بہت ہی آسان ہے مطلب کچھ ہی سٹیپس ہیں اگر آپ کو میں دکھا دوں یہاں سے بی فور مطلب ایک اورویو دکھا دوں یہاں پہ راستروں میں جا کے اچھا بھی میں صرف وہ جو مولیوس موڈل سے وہ انسٹال بھی نہیں ہوا تو میں وہ بھی دکھا تھا ہم کہ وہ انسٹال کیسے کرتے ہیں اور پھر ہم اسے یوز کیسے کریں گے یہاں پہ بھی میرے ساتھ نہیں آرہا ٹھیک ہے یہاں پہ پلگنز میں جا کے مینجڈ اینسٹال پلگنز پر کلک کر دیں یہاں پہ مول لکھ دیں اچھا یہ اچھا یہ انسٹال ہے میں ساتھ لگیں یہ سب یہاں پہ چیک نہیں ہوا اگر میں اس پہ کلک کر دوں تو یہ مطلب آ جائے گا یہاں پہ ہم یہ سیکھیں گے کہ اس موڈل کو ہم انسٹال کیسے کرتے ہیں اس موڈل کو ہم مطلب کیوں یایس میں ان کا جو پلگن ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور اس میں اس کو کیسے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے موڈیولز فور لینڈ یوز چینج سیمولیشنز ہم یہ کام مطلب اس سے کریں گے اس موڈل سے اچھا میں ایک اوریو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے راسٹر میں جا کے یہاں پہ ابھی موڈل ہے اس پہ کلک کریں تو ایک دو تین چار اور پانچ یہ فائب سٹیپس ہیں بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے اگر آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا ایویلیبل ہیں جو مطلب ہم نے پہلے وہ ویڈیوز بنائے تھے لینڈ یوز یا اس طرح اور ڈیٹا ڈاؤنلوڈنگ کا اگر آپ کو ڈیٹا ڈاؤنلوڈنگ کا کام آتا ہے تو یہ بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں فائب سٹیپس ہیں وہ جلدی ہو جاتا ہے اچھا میں ابھی اسے انسٹالل کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا طریقہ سیکھیں کہ یہ ہم کیسے انسٹالل کے کسے کرتے ہیں یہ موڈل یہاں پہ اس میں میں کلک کر کے اس میں انسٹالل کر دیتا ہوں اچھا یہ یہاں سے چلا گیا ہے بھی اب یہاں پہ نہیں ہے اب مسئلہ یہاں رہا ہے کہ جب آپ لوگ یہ کیو جیس انسٹالل کرتے ہیں تو یہاں پہ انسٹالل کا ایک آپشن آتا ہے جو اب میرے کیوں یا اس میں نہیں آرہا پتہ نہیں اس میں مطلب کوئی ایشو ہے آپ لوگ نے سب سے پہرات یہ کام کرنا ہے کہ سب سے یہ 2.8.3 کے جو ورجن ہے آپ لوگوں نے یہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میرے ساتھ اور بھی ورجن اس کے پڑے ہیں جیسے کہ میں دکھا دوں یہاں پہ میرے ساتھ 3.8.3 کا بھی پڑا ہوا ہے 2.18 اس سے بھی لہر پڑا ہے اور 2.8.3 کا بھی پڑا ہوا ہے اچھا تو آپ لوگ انہیں یہی انسٹالل کرنا ہے 2.8.3 یہی ورجن آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہی سرچ کرنا ہے اچھا اب یہ ایک اور چیز یہ مولیوز جو موڈل ہے مولیوز 3.0.13 آپ لوگوں نے یہی موڈل ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ لوگ میں صرف یہ دینا ہے کہ کیوں جیس یہی موڈل اس کا نام اور اس کے ساتھ پلگن لگ دیں اور ڈاؤنلوڈ لگ دیں تو سائٹس آ جائیں گی جہاں سے بھی ملے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ایک چھوٹا سا موڈل ہے بہت جلدی دینا ہے ابھی ہم نے یہ پلگن جو ہے انسٹال کیسے کرنا ہے کہ یہاں پہ انسٹال یہاں پہ ایک اپشن ہوتا ہے اگر وہ نہیں ہارا آپ کے ساتھ پیر اگر وہ آ جائے پھر تو یہ ڈائرک آپ بھی ایم آئی لگ دیں یہاں پہ آ جائے گا وہ موڈل اور یہاں سے پھر انسٹال کا اپشن بھی آتا ہے تو آپ انسٹال کر لیں گے ڈائرک اگر نہیں آ رہا تو میں اس ویڈیو کا فولو کریں آپ کو مطلب اس کا میٹڈ آ جائے گا کہ یہ ہم کیسے کرتے ہیں اسے کلوس کر دیں اور یہ کیوں جیس کو بھی کلوس کر دیں یہ جو فولڈر ہے یہاں سے آپ اسے کوپی کریں اس کے بعد یہ لوکل ڈسک سی میں جائیں اس میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ یوزرس ہیں فولڈر جو ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں جب یہ اوپن ہو جائے تو یہاں پہ آپ لوگ مطلب میں پی سی جس نیم سے سیف کیا ہوگا تو اس نیم سے یہاں پہ ایک فولڈر ہوگا اس پہ آپ کلک کر کے اوپن کریں یہاں پہ ایک کیوں جیس ٹو کا ایک اپنا فولڈر ہے یہ ضرور ہوگا آپ کے ساتھ اس پہ ڈبل کلک کریں اس کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پہ پایتون ہے اس فولڈر میں جا کے ہم نے پھر پلگ ان میں جانا ہوگا اور پلگ ان میں ہم نے وہ فولڈر جو ہم نے کاپی کیا تھا وہ یہاں پہ پیس کر دی رہے ہیں اور یہاں میں صرف یہ اس موڈل اس پلگ ان کیلئے نہیں ہے جو ہم جس میں ہم لیں اس کا پریڈکشن کرتے ہیں بلکہ آپ لیں جو بھی پلگ ان انٹر کرنے ہیں کیوں جیس میں تو آپ اس یہاں پہ ڈیریکٹ پیس کر کے آپ وہاں سے مطلب وہاں ڈلوا سکتے ہیں ابھی ہم جب کیوں جیس جو ہے اوپن کریں گے تو ابھی وہاں پہ یہ انسٹال ہوا ہوگا تو یہ مینول طریقہ ہے یا ایون اسے ہم اوف لینڈ میتڈ بھی کہتے ہیں کہ ہم اوف لینڈ کیسے یہ موڈل کو انسٹال کرتے ہیں چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے یہ لیپ ٹاپ میں یا کیوں جیس میں یا کوئی اسے فائل ہوگا جو میسنگ ہوگا جس کی وجہ سے یہ ڈیریکٹ وہاں سے نہیں ہوتا تو میں نے یہ مینول طریقہ سیکھا ہے کہ یہ مینول ہم کیسے انسٹال کرتے ہیں یہاں پہ وہ ریسٹورنگ لوڈڈ پلگنز کا مطلب یہ لوڈنگ کر رہا ہے جو ہم نے پیسٹ کیا ہے تو وہ یہاں پہ ابھی لوڈ ہو رہا ہے تو یہ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پہ اسے اوکے کر دیں یہاں پہ جب آپ پلگنز میں جائیں گے مین میں انسٹال پلگنز پہ کلک کریں اب جب میں ایم او ایل لکھ دوں گا تو یہاں پہ یہ آ چکا ہوگا لیکن میں آپ لوگوں نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیک چیک رکھنا ہے کہ یہ چیک ہوگا آپ اسے انچیک کریں گے تو یہ پھر وہاں شو نہیں ہوگا تو آپ اسے چیک ہی رکھیں اچھا اسے کلوز کریں راستر میں جائیں راستر میں اس کا اپنا پولڈر ہوگا مولیوس موڈل اس پہ آپ کلک کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ مینیو آ جائے گی اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہیں ایک انیشیل انیشیل ڈیٹا پھر فائنل ڈیٹا اور پھر یہاں پہ سپیشل ویرییولز اس میں ہم مختلف پیر میٹرز ڈال سکتے ہیں جیسے اگر آپ لوگوں کے ساتھ روڈ میپ ہے تو آپ روڈ میں ڈال سکتے ہیں آپ روڈوں کے ساتھ کوئی اور انفرمیشن ہے اس پرٹیکلر لینڈ کا آپ وہ ڈال سکتے ہیں آپ ٹرین ڈیٹا ڈال سکتے ہیں پپولیشن ڈیٹا ڈال سکتے ہیں آپ کے ساتھ جو ڈیٹا بھی ڈیٹا ڈیٹا ڈال سکتے ہیں سلوپ کا ڈیٹا ڈال سکتے ہیں ایسپیکٹ کا ڈیٹا ڈال سکتے ہیں ابھی میں جس فور پریکٹس کر رہا ہوں تو میں صرف ایسپیکٹ اور سلو کا پیرامیٹر ڈالواؤں گا یہاں پہ تو آپ یہاں پہ مختلف پیرامیٹر ڈال سکتے ہیں اسے فیلال کیے کلوز کر رہے ہیں تاکہ ہم کوئی اگزامپل کی طور پر کوئی ڈیٹا اینڈر کر رہے ہیں تاکہ ہم پھر پریڈیکشن کا جو پروسس ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے پچھا تو میں اگزامپل کی طور پر کوئی ڈیٹا دیکھتا ہوں کہ اگر میں اس ہوں تو میں ڈال دیتا ہوں یہاں پہ ہوئی ہم اچھے یہاں پہ ماسٹو تاول تاؤوزن نائن تین ترٹین فورٹین ففٹین کا ڈیٹا پڑھا ہے تو میں ویٹ کر میں سٹڈی ایرے کا دیکھتا ہوں گا میں سٹڈی ایرے کا ہے یہ ہے سٹڈی ایریا یہ پوری پاکستان کا محبتہ پچھلے فولڈر میں اب یہاں پہ میں ساتھ سٹڈی ایریا کا یہاں پہ لے انڈ یوز راستر ٹو داؤنڈ ون سے لے کے ٹو داؤنڈ ون سے لے کے ٹو داؤن فیفٹی کا مینی آلڈی پریڈکشن کی ہوئی اپنے پروجیک کے لیے تو میں یہاں سے ٹو داؤنڈ ون کا ڈیٹا لیتا ہوں اور پھر جو ہے یہاں سے میں ٹو داؤنڈ ون کا ڈیٹا یہاں سے میں ڈریک اینڈ ڈراب پہ یہاں پہ میں ٹو داؤنڈ ون کا ڈیٹا یہاں سے پیس کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں ٹو داؤنڈ اپنا پہلے اسے کرنا ہے کہ جو نون ڈیٹا ہے جس میں اسے ٹو داؤنڈ ایٹین کا نون ڈیٹا ہے پہلے آپ لوگوں نے اسی کی پریڈکشن کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو موڈل ہے وہ ایکشویل ویلیوز دے رہا یا نہیں دے رہا اس کے بعد ہم نے لیٹ سپوز میں ٹو داؤنڈ ٹین کا ڈیٹا لیتا ہوں تو آپ یہاں سے ٹو داؤنڈ ٹین کا ڈیٹا اٹھا کے یہاں پہ ڈال دیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ راستر میں جا کے یہاں پہ ٹیرین انالیسز میں سلوپ پہ جائیں تو ہم ٹو داؤن ٹین کا جو سلوپ میں وہ فائنڈ کریں گے اور یہ آؤٹپوٹ جو لیئر ہے اسے میں ایک فولڈر بنا لیں تاکہ ہاں پہ ہم سیف کریں اس کا جو انڈ ریزلٹ ہوگا تاکہ پھر وہ بھی ہم یوز کر سکیں از ایس پیشل پیرامیٹر تو میں ڈسٹوپ میں ایک فولڈر بناتا ہوں اس کے لئے یہ میں نے ایک فولڈر بنا دیا ہے جس میں میں بھی یہ سیف کر دوں گا اچھا یہاں پہ میں نے کوئی نام دینا ہے تمہیں سلوپ ڈوٹ ٹی ایف دیتا ہوں تاکہ یہاں پہ سیف ہو جائیں اچھا اس میں ڈبل ایف پس ہو جائیں سیف کر دیں یہاں پہ اوکی کر دیں تو یہ ہمارے ساتھ سلوپ آ گیا اسی طرح ہم نے ابھی ایک اور پیرامیٹر کا جوہے وہ کرنا ہے جس میں ہمارے ساتھ ایسپیکٹ آتا ہے اچھا جی تو یہاں سے راستر میں جا کے ٹیرین انالیسز میں ایسپیکٹ پہ کلک کریں وہی دوہزار اصل میں اس میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو پیرامیٹر ہیں یا جیو سپیشل جو پیرامیٹر ہیں آپ کے ساتھ وہ آپ لوگوں نے انیشل میپ کا ہی لینا ہے مطلب ہمارا انیشل میپ 2010 کا ہوگا تو ہمارا ڈیٹا بھی 2010 کا ہی ہمیں چاہیے ہیں روڈ میپس ہیں یا اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی اور پیرامیٹر ہیں لینڈ ڈیوز حوالے سے پپولیشن ڈیٹا ہے تو آپ لوگ نے 2010 کا ہی وہاں پہ پرپریشن کرنی ہے اس کی لیے اچھا اوٹ پوٹ لیئر میں سے اسی فولڈر میں سے سیف کرتا ہوں تاکہ پھر اس سے فائنڈ کرنا سان ہو اچھا یہاں پہ میں اس کا ایسپیکٹ نیم دیتا ہوں ڈاٹ ڈی آئی ڈیوز ایف اوکے کر دیں تو یہ مرسد ایسپیکٹ مرسد ایسپیکٹ سلوپ اور یہ ڈیٹا مرسد آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا یہاں پہ راستر میں جا کے اس موڈل کو کھولنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے ساتھ کوئی اور ڈیٹا آویلیبل ہے تو آپ یہاں پہ ویریبلز کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ مطلب آپ لوگ کی جو پریڈیکشن ہوگی وہ مطلب اس میں اکوریسی بہت زیادہ ہوگی جب آپ کے ساتھ ویریبلز زیادہ ہوتے ہیں تو اس میں اکوریسی بھی زیادہ ہوتی ہیں تو ہم 2001 کا جو ہیں انیشل میں ڈالتے ہیں اوہ سوری میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے انیشل میپ جو تھا میرا 2001 تھا اور میں نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ 2010 کا فائنڈ کر دیا ہے اب میں آپ کو اب لوگوں کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس سے مطلب مسئلہ کیا آتا ہے میں جب یہاں پہ انیشل یہ ڈال دوں گا اور فائنل یہ والے ڈال دوں گا یہ ایسپیکٹ اور سلوپ ان کو میں یہاں پہ ایٹ کرتا ہوں اب یہاں پہ جب میں چیک جیومیٹری پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں آپ مجھے کہہ رہے کہ جو جیومیٹری ہیں وہ ڈیفرنٹ آ رہی ہیں کیونکہ ہمارا جو انیشل میپ تھا وہ 2001 کا تھا اور جو فائنل میپ تھا وہ 2010 کا تھا اور میں نے ایٹا جو ہے اسی کا فائنڈ کیا تو میں کیا کرتا ہوں اب مطلب ہم انیشل سٹیجز میں ہیں تو اسے یہاں پہ کلوز کر دیں یہ 2001 کا جو میپ ہے اسے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے مطلب برعکس میں ایسا کرتا ہوں کہ میں کوئی دوسرا میپ ڈالتا ہوں جو 2010 کے بعد آیا ہوں میرے ساتھ جیسے کہ اگر میں یہاں پہ 2015 کا میپ ڈال دوں یہ 2015 کا میپ ہے جو کہ یہاں پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں دوبارہ وہ ہی پہ جا کے انیشل میپ 2010 کا ہو گئے مرزاد جو جو ایکسٹریکٹیف ہیں یہ مرزاد فائنل میپ ہو گیا یہ انیشل فائنل اب یہ میرے ساتھ 2015 کا میپ ہے ٹھیک ہے اب میں ایسپیکٹ اور سلوپ ان دونوں کو میں یہاں سے یہاں پہ ایٹ کرتا ہوں اب میں جیومیٹری چیک کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جیومیٹریس آف دی راسترز آر میچ اس لئے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو ڈیٹا ہے وہ سیم یئر کا ہونا چاہیے اگر ڈیفرنٹ یئر کا ہوا تو پھر یہاں سے پھر یہ نہیں ہوگا جب یہ چیک جیومیٹری ہو جاتی ہے سارے جو اپشنز ہمارے ساتھ یہاں پہ اپن ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد ہم نے جو نیکس ٹیک ہوگا ہم ایوالویٹنگ کوریلیشن پہ کلک کریں گے تو اس میں مختلف یہ اوپشنز ہیں میتڈز ہیں ہمارے ساتھ اس میں آپ اپنے ڈیزائر کے مطابق میتڈ چوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ ہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ جو بھی میتڈ یہاں پہ چیک کریں تو وہ ریسرچ بیز مطلب جو ریسرچ پیپر ہیں جنہوں نے جو موڈل جو میتڈ یوز کیا ہے وہ کیوں یوز کیا ہے تو آپ وہاں سے چیک کر کے پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اسے اسی کوریلیشن دیتا ہوں کیونکہ جب میں کر رہا تھا میں نے ریسرچ پیپر میں یہی موڈل دیکھا تھا یہی میتڈ دیکھا تھا جو لوگوں نے یوز کیا تھا تو میں بھی یہی یوز کرتا ہوں اسے چیک کر دیں آج سے اس کے بعد ایریا چینجز مطلب جو ہمارے ساتھ 2010 کا اور 50 کا جو میپ ہے اس میں کیا کیا چینجز آئی ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اپ ڈیٹ ٹیبل یہاں پہ آپ یونٹ بھی سیلیک کر سکتے ہیں جو جو یونٹ آبلوں کا مطلب آپ کی ڈیچائر یونٹ سے آپ اس میں اپنڈیڈہ فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اپ ڈیٹ ٹیبل پہ کلک کریں یہاں پہ یہ ٹیبلز آگئے ہیں اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پہ ٹیبلز نہیں آتے وہ بھی موڈل کا مسئلہ ہوتا ہے مدلک کیسے مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی اپ ڈیٹ کیوں جیس انسٹال کیا ہوتا ہے اور اس میں یہ موڈیڈ جوے وہ رن نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ ٹیبلز جو ہیں شو نہیں ہوتے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے جو مینے جو موڈلز جو میں نے انسٹال کیا ہے آپ لوگ نے یہی نسٹال کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ یہی ڈیٹا فائنڈ ہو جائے میں صرف ماؤس لگا دیتا ہوں ٹھارسکرن میں جب آئے نیکٹ راپ میں یہاں پہ ہم بنائیں گے کریئٹ چینجز میپ جو مطلب یہاں پہ چینج میپ ہے ہم اسے کریئٹ کریں گے سیف کریں گے مطلب جو ہم اسے چینجز ہیں وہ یہ ریکارڈ کر لے گیا کہ 2010 سے لے کے 2015 تک ہم اسے کیا چینجز آئیے یہ نوڈ کر لے گا اسی سلوپ کی فولڈر میں میں اسے بھی سیف کرتا ہوں جس کا نا ہم رکھتے ہیں چینج میپ اسے آپ سیف کریں اس کے بعد ہمارے ساتھ نیکٹ سٹپ ہوگا وہ ٹرانزیشن پوٹنشن موڈلنگ کا ہے جس میں ہم کوئی اور موڈل سلک کریں گے اچھا اب یہ بھی ہو گیا ہے اب ٹرانزیشن پوٹنشن موڈل پہ کلک کریں اب یہاں پہ بھی آپ لوگوں نے مختلف یہاں پہ میٹڈڈز ہیں جو آپ لوگ نے اس پر جریسیش پیپریس ہی اپنوں نے ایک میٹڈڈز سلک کرنا ہے جو جو آج کل آئی نیوز ہوتا ہے وہ آرتفیشیل نیو نیو نیٹورک ای ڈی بیل ان یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے آپ لوگ ہیں یہاں پہ ان پر امیٹوز کو مطلب نی چیزڑنا ٹرین نیٹرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ موڈل کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ اس میں جب ہم پھر پریڈکشن کریں گے تو وہ پھر جو ویریے بلز آپ لوگ نے یہاں پہ ڈالی ہوں گی پھر یہ اسی ویریے بلز کو دیکھ کے جو ہیں پھر وہ فیچر پریڈکشن کرے گا کہ ہمارے ساتھ اگر آپ لوگ نے پاپولیشن کریٹر ڈالا ہے آپ لوگ نے روڈز یا اربنائزیشن کریٹر ڈالا ہوا ہے تو پھر وہ پریڈک کرے گا کہ فیچر میں کیا مطلب ہمارے ساتھ کم یا زیادہ ہو جائے گا یہاں پہ ایڈیا چینجز یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلوپ یا وغیرہ جو آپ کے پیرامیٹرز ہوں کتنے چینج ہوئے ہیں 2010 اور 2015 کے درمیان تو اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ اگر زیادہ ویریے بلز ہوں گے تو آپ لوگ کی کوئریسی اتنی زیادہ ہوگی اس پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ اب یہ گراو برنا شیر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ساتھ ٹرینڈ ہو رہا ہے اور یہاں پہ اس کی جو ہم پریڈکشن کریں گے اس کی ہمارا ساتھ بھی ریڈیشن ہو رہی ہے تو یہ جتنے بھی ہمارا ساتھ ڈیٹا ہوگا یہ ہے اس میں جو ہے خود با خود یہ کیونکہ آرٹیفیشل نیورل نیٹ ورک ہے جو کہ آج کل مطلب بورٹ کومل لی یوز ہوتا ہے پریڈکشن کے لیے اسے پریڈکشن کے لیے مطلب اس کے بہت سے یوزیز ہیں اس سے مطلب جو ہوتی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ہم یہ یوز کریں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ کرنٹ ویلیڈیشن کپا کریکشن ہمارے ساتھ مولیوس موڈل میں کریکشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک ویریسی کرتی ہیں اس میں ہم اوورال ایک ویریسی بھی دیکھتے ہیں کپا کریکشن اور پرسنک ایرر کریکشن اور سب کچھ یہاں پہ ہمارے ساتھ میں آ جائے گا تو پھر وہ ہم اپنے ساتھ نوٹ کرلیں گے پھر ہم وہی ویلیوز کو ہم ریسیرچ پیپرز میں دیکھ کے پھر ہم یہ یوٹیلائز کریں گے کہ یہ موڈل یہاں پہ ہمارے ساتھ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے تو میں ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں جب یہ ہو جائے تب ہی میں ویڈیو کو ریزیوم کر دوں گا کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اور میں تمہیں ویڈیو ریزیوم کر دوں گا تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ میں نے ویڈیو ریزیوم کر دیا یہ ہمارے ساتھ نیورل نیٹورک لیرننگ کرو ہے جس میں ہمارے ساتھ ٹرین اور لیڈیشن کی طرف میں ہمارے ساتھ دیکھ کر بنا ہوا ہے جب ہم یہاں پہ اس میں کلک کریں گے تو جہاں پہ بھی آپ زوم کرنا چاہیں آپ زوم کر سکتے ہیں اور وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لیڈیشن اور ٹرین موڈل میں کتنی ویرییشن ہیں یہ دیکھیں آپ اور اس میں جو ہمارے ساتھ پیکس ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے آپ سیف بھی کر سکتے ہیں اپنے مطلب اگر آپ لوگوں نے اپنی تیسیز وغیرہ میں اس کی پیچٹ ڈالنی ہیں تو آپ یہاں سے اسے سیف کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ چاہیں اسے سیف کر سکتے ہیں نیکس جو ہمارے سٹیپ ہے وہ سیللر آٹومیٹا سیمولیشن کا ہے جس میں ہم جس ڈیزائر ایئر کا سیمولیشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم یہاں سے سیللک کرتے ہیں اچھا تو اس میں ہمارے ساتھ نمبر سیمولیشن ہم دیتے ہیں کہ ہمارے مطلب سیمولیشن کتنی ہیں کتنی ایٹریشن ہم دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جتنی ایٹریشن زیادہ ہوگی ہمارے ساتھ ایک ریسیوس میں زیادہ آئے گی تو بائی ڈیفالٹ میں اسے تری رہنے زیادہ ہوں آپ پھر اپنے ڈیزائر کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ ریسرچ میں آج کل جو اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ ریسرچ ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹرینڈ کیا ہے کیوں ہم ایٹریشن کو یا زیادہ کرتے ہیں یا کم کرتے ہیں اس طرح کوئی اور پیرامیٹر ہو تو ہم اسی وجہ سے ہم کم ہو زیادہ کرتے ہیں کیونکہ جو ریسرچ کرتے ہیں تو وہ یہی ایوالیویٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیز میں کتنی ویلویٹ رکھنے ہوتی ہیں یہاں سے اس سرٹینسی فنکشن کو آپ اسے انچیک کریں اس سیمولیشن ریزولٹ ابھی ہم میں نے جیسے کہا کہ پہلے اپنے انپورٹس میں جیسے ہم نے 2010 اور ہم نے 2015 کرنے یہاں پہ اپلوڈ کیا ہے اور ہم پریڈکشن کرنا چاہتے ہیں 2018 کی 2018 کو چونے آپ ایسا کریں 2017 خیر آپ 2018 اپنے کی مرضی ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس موڈل کو چیک کرنا ہے جیسے ہم یہاں پہ آ جائیں گے یہ سٹیپ ہوگا تو ابھی میں ایسے کرتا ہوں کہ میں 2017 کا میں پریڈک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نمبر اف ہیٹریشن میں 3 رکھے ہیں ایسے آپ 2 بھی کر سکتے ہیں 4 بھی کر سکتے ہیں تو میں اس اگزامپل اسے 1 رکھ کے یہاں پہ میں سٹارٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پریڈکشن کرے گا پریڈکشن آپ کی یہاں سٹیپ ہو جائے گی تو ہمارے سٹیپ ہونٹین کا جو میپ ہیں وہ سیو ہو جائے گا جو کہ میں نے ابھی تک سیو نہیں کیا حضرت یہ بائی ڈیفال کہیں پہ سیو ہو جائے گا لیکن میں یہاں سے براوز کر کے دوبارہ اسے سیو کرتا ہوں تو یہاں پہ میں 2017 ڈاٹ ڈیف یہ لکھ کے سیف کرتا ہوں اب جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہی ہمارے ساتھ یہ پروسس جو آگے بڑھے گا جو کہ اس میں بھی میں خیال سے کوئی ارر وغیر آ جائے گا کیونکہ یہ پریڈکشن شورتی تب ہی میں نے یہ مطلب یہاں پہ ایک ویلوڈا لیا ہے دیکھتے ہیں اگر یہ آگے پروگرس کر لے گا تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو ہم بیگ جا کے یہ دوبارہ ٹرانزیشن پوٹینشنل موڈلنگ ہے اسے کر کے ہم یہاں پہ آتے ہیں بلکہ یہ پروگرس کر رہا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں نہیں آئے گا اب جو ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارے ساتھ تو ہمارے ساتھ لاسٹ ویلیڈیشن کا جو سٹیپ ہے وہ میں مطلب ڈیٹیل سے سکھاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس میں مطلب یہ پروسسس یہ تقریباً آدھے گھنڈے کا ہے پورا مطلب جب آپ کو خود کریں گے ڈڈڈے پرپریشن سب کچھ لیکن میرا یہاں پہ ٹائم اسی لئے رکھتا ہے کیونکہ میں ایک سٹیپ کو یہاں پہ سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ورنہ یہ سارے جو سٹیپ ہیں یہ تقریباً آدھے گھنڈے میں آپ لوگ کر سکتے ہیں مجھنگ فراہی ہم episode میں 되�ی بات میں موسیقی موسیقی یہ پروسسس جو ہے ہنڈڈ پرسن کمپیوٹ ہو گیا ہے میں نے یہ 2017 میپ کیوں سیلک کی میں 2017 کا میں پریڈکشن کیوں کر رہا ہوں اس کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب میرا مقصد کیا تھا یہاں پہ آپ لوگوں نے ڈاٹ ٹیف نہیں لکھنا کیونکہ یہ ڈبل آ گیا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لکھنی ہے اس کا نام 2017 ڈاٹ ٹیف ہو گیا ہے اور ڈاٹ ٹی آئی ایف مطلب یہ راستر میں سیب ہو گیا ہے نیکس ہمارا سا سٹیپ ہے وہ الیڈیشن کا ہے اس میں ہم یہاں پہ ایک ریفرنس میپ ڈالتے ہیں اس ریفرنس میپ کا مطلب کیا ہے جو جس میپ کا ہم نے یہاں پہ مطلب پہ لیڈیشن دیاس ہوئی ہم یہاں پہ لیڈیشن کر رہے ہیں جو میپ ہمارا ساتھ نون ہوتی ہے تو اس سے آگے جو ہمارا ساتھ میپ ہوتا ہے تو وہ ہم ایزا ریفرنس لیتے ہیں تاکہ یہ موڈل جو ہے خود کو ویلیڈیٹ کریں ویلیڈیٹ کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی موڈل کو تو اگر آپ لوگ نے پہلے اس موڈل کا آپ لوگیں ویلیڈیٹ کرنا ہے تو پہلے اس میں ہم کلیبریٹ کرتے ہیں کلیبریٹ کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ ہم پہلے موڈل کو ٹرین کرتے ہیں کہ اس کی مطلب کیا بیہیوئر ہے یا ہمارے ساتھ کیا کریکٹریسک شو کر رہا ہے جب وہ پیرامیٹرز کو سیٹ کر دیتا ہے موڈل کو ٹرین کر دیتا ہے تب ہم اسے ایک نون ڈیٹا اس میں ڈلوا کے ہم اسے ویلیڈیٹ کرتے ہیں تاکہ جب ہم اس میں ہم پریڈکشن کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ وہی سیناجوں کو فالو کرے گا اور ہمارے ساتھ پریڈکشن اس کی ایک کریسی بھی زیادہ آئے گی تو میں کیا کرتا ہوں یا سب میں ریفرنس میں اب اس میں 2018 کا لیتا ہوں جو ہمارے ساتھ نون ہے تاکہ یہ ایزہ ریفرنس میں اب یہ ایکسپٹ کریں اور پھر اس کے بعد میں فیچر پریڈکشن کے لیے میں یہی میپ یوز کروں گا وہ بھی میں دکھاتا ہوں کہ کیسے کر رہے ہیں یہ ویڈیو جو ہیں توڑی لمبی ہو بھی ہیں کیونکہ اس میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں لاسٹ میں میں یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ یہ ہم ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں وہ کلپ اگر میں نے ایڈیٹ کر دی تو پھر میں اسے سٹارٹ میں ڈالوا کے پھر اپلوڈ کر دوں گا وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ایڈیٹ نہیں کی کیونکہ میرے ساتھ ان چیزوں کو مطلب کرنے کیلئے کوئی ہے نہیں تو اس طرح میں ڈائریک ویڈیو بنا کے ساتھ بس سیف کرتا ہوں اور پھر جو مانگتا ہوں اسے سینڈ کرتا ہوں خیر جس سے میں نے سینڈ کرنی ہوتی ہے میں اسے بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کیا کیا چیزیں انڈوال ہوتی ہیں تو میں بتا دوں گا کہ ڈاؤنلوڈنگ پارٹ جو ہے وہ لاسٹ میں ہے یا میں سٹارٹ میں ترواز دوں گا یہ پروجیک ڈیٹا اس میں سٹڈی ہے یہ لینڈ یوز اس میں سٹڈی سو یہ لینڈ یوز راستہ یہاں پہ 2018 کا میپ میں ایسا تھا اور 2017 کا بھی نون میپ ہے اسے ہم فائنڈ کر رہے ہیں مطلب یہ دیکھنے کے لئے کہ یہ جو ہم وہ کر رہے ہیں پریڈکشن کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا یہ سیمولیٹڈ میپ ہے جو ہم نے پریڈکشن کی ہے اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کلکولیٹ کپا پہ کلک کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ یہ پیرامیٹر جو ہیں یہ کلکولیٹ کریں کہ ہمارے ساتھ کیوریسی کتنی ہے تو یہاں پہ پرسنڈ آف کریکٹنس 78 پرسنڈ ہے کپا اوورال پوائنٹ سکس ایٹ ہے کپا اسٹوریکل پوائنٹ سیون ہے اور کپا لوکل جو ہمارے ساتھ پوائنٹ سیون ہے تو یہ ایکسیفٹیبل لیمٹس میں ہیں آپ اسے بھی ریسرچ پرپس کیلئے دیکھ لیا کریں کہ یہ کیسا ہے اس کے بعد یہاں پہ نمبر آف ایٹریشن فور ویلیڈیشن تو ہم یہاں پہ ویلیڈیشن کرتے ہیں اسے میں تری پہ رکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ اسے سٹارٹ کریں یہاں پہ اسے ٹوپ پہ ہی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ جلدی ہو جائے اسے سٹارٹ کریں یہاں پہ اس نے کوئی اردیشن دیا ہے میں اسے دیکھتا ہوں اچھے اس میں ایک مسئلہ تھا جو میں نے ریفنس میں اب یہاں پہ ڈالا ہوا تھا اس کی کیٹیگریز چینج تھی میں نے یہاں پہ انپورٹس میں جو اور ڈیٹر ڈالا تھا تو اس میں جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ہمارے سے لینڈیوز کی کلاسز ہوتی ہیں تو وہ ڈیفرنٹ تیسی لیے اس میں ارر آ رہا تھا اب اس میں ارر نہیں آ رہا دیکھتے ہیں اگر کوئی ایشیو آ رہا ہو تو دیکھتے ہیں ان سے کہ کیا مسئلہ ہے اب جب یہ کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ میں نے اٹریشن بھی زیادہ کر دی ہیں اٹریشن میں نے یہاں پہ ڈال دی ہیں اور میرے خیال سے اسی ریس کی ایکوئریسی بھی توڑی کم ہے میں نے جب اپنے پروجیکٹ کے لے کی تھی تو وہ اٹری سیون پرسن سے زیادہ تھی اب مجھے کم آگئی کیونکہ لینڈ اس کاسی جو ہے چینج آگئی ہے میں ساتھ چینج تھی تو میں نے جو کلکولیٹ کیا تھا کپا تو اس کی ویڈیو جو ہے وہ ابھی بھی ایکسیپٹیبل لیمٹ میں ہے لیکن وہ اس سے کم ہے جو پہلے جو میں جتا رہی تھی تو میں ویڈیو کو پاوس کر دیتا ہوں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب ہی میں اسے ریزیوم کر دوں گا تاکہ ہمارا ساتھ جو لاسٹ ٹیپ ہیں وہ میں کروں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ وائنڈ اپ ہوتے ہیں یہ ہمارا ساتھ ویڈیوڈیشن کا جو میپ پہ وہا گیا ہے جس میں مختلف پریمیٹرز یہاں پہ لکھے ہیں یہاں پہ سے ہم سیو بھی کر سکتے ہیں ایسے کی سپیسیفک ریجن کو آپ زومین بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا جو نیکسٹ کام ہے یہاں پہ میں نے کلکولیٹ کپپ پہ دوبارہ جب کلک کیا ہے تو اس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے جو محصد پریمیٹر جو ہیں وہ کلاسی جو چینج تھی اور اس وائلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں محصد اس کی ایکوریسی بڑھ گئی ہے تو اسی طرح جب آپ کوئی اچھا ریفرنس داریں گے یہ بھی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے یہ میں نے میرے خیال سے پہلے پریڈکٹڈ میپ یہاں پہ یوز کیا تھا تو میں نے وہی میپ یہاں پہ ایمپورٹ کر دیا ہے ایزا ریفرنس تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ جب 2017 کا پریڈکشن آپ لوگ کر لیں گے تو آپ 2018 کا میپ یہاں پہ آپ ایزا ریفرنس یوز کریں تو آپ لوگ کی ایکوریسی زیادہ ہوگی ایون آپ 2016 کا بھی یوز کر سکتے ہیں 20 کا بھی یوز کر سکتے ہیں 19 کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹیپ ہوگا ابھی موڈل ہم نے ٹرین کر دیا ہے اپنے ڈیزار کے مطابق ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ٹو تاؤزنٹ ٹیپٹی کلر سبس ہم نے وہ کرنا ہے کیا کہتے ہیں اسے پریڈک کرنا ہے تو آپ اسے یہاں پہ ٹو تیپٹی لکھ کے براوس کر دیں اور یہاں پہ ہمارا فولڈر ہے وہاں پہ آپ اسے آپ سیف کر سکتے ہیں ٹو تاؤزنٹ ٹیپٹی لکھ کے اسے سیف کر دیں یہاں پہ آ جائے گا ہمارے ساتھ اور یہاں پہ اس کی جو نمبر سیمولیشن ہیں وہ آپ ٹو کر دیں تری کر دیں آپ لوگ کی مرضی ہیں اسے اب سٹارٹ کر دیں جب یہ ہو جائے گا تو یہ ہمارے ساتھ اپنے ڈیزار ایئر کا جو میپ ہوگا وہ پریڈک ہو جائے گا تو یہی کام تھا پریڈکشن کے حوالے سے بہت ایزی کام ہے بہت جلدی ہو جاتا ہے کچھ ہی سٹیپس ہیں اگر آپ لوگ کے ساتھ ایون میں اگر آپ لوگ کو کوئی ڈیٹیل ہوگی رہا دے دوں ان کی اگر آپ لوگ کے ساتھ روڈ اور پاپولیشن یا اس طرح کوئی ویرییبلز ہیں پریڈکولر ایئر کے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ کے جو آپ لوگ کی جو پریڈکشن ہوگی وہ مطلب اس میں ایک اور اسی بہت زیادہ ہی گی اور زیادہ تر جو یہ اربن اربن والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لینڈ یوز کا ڈیٹا ہوتا ہے مطلب اس میں روڈ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ٹیرین کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں انہوں نے پاپولیشن کا ڈیٹا ڈیٹا ہوتا ہے کہ پاپولیشن کتنے انکریز ہوا ہے پاپولیشن کتنے ریجن میں ہیں اس کا میپ ہوتا ہے ان کے ساتھ اور اربن ایزیشن کا میپ ہوتا ہے تو آپ لوگ مختلف ویرییبلز اس میں یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ لوگ کے ریزلٹس اوور اچھی آئیں گے اس کی پریڈکشن بھی بہت زیادہ آئے گی ریورز کا ڈیٹا ڈالتے ہیں لوگ کے کتنے ریورز ہیں کہاں کہاں پہ ہیں ان میں چینج کتنا آیا ہوا ہے تو میں نے سلوپ اور ایسپیکٹ پک کیا ہے مطلب ان کی پریڈکشن کی ہے کہ فیچر میں وہ کتنا ان کا چینج آئے گا مطلب آر بنائزیشن میں کتنا سلوپ یا اگر پیرامیڈرز ہیں وہ کتنے چینج ہوں گی تو اسی طرح آپ لوگ اپنے ڈیزائر کے مطابق جو بھیرییبلز ڈالیں گے تو اسی حساب سے آپ لوگوں کا میپ جو ہیں وہ پریڈک ہو جائے گا اور ان کی جو ہیں ایکوریسی بھی زیادہ ہوگی تو میں یہ ویڈیو جہاں اسے پوسٹ پوسٹ کر دیتا ہوں جب یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے تو میں پھر اسے اوپن کر دوں گا ریزیوم کر دوں گا اور پھر یہ ہمارا ساتھ سٹیپ ہوگا جو میپ ہمارا ساتھ بن جائے یہاں پہ تو وہ ہی ہمارا پریڈکٹڈ میپ ہوگا تو یہ ہمارا ساتھ پروسس جو ہیں اس ویڈیو کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ اسے یہاں پہ دیکھ لیں کوئی میسیج وغیرہ ہو تو یہاں مطلب ایرر یا کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں میں نہ کی ہو یا کوئی میسیج ایکسٹر میسیج ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ شو ہوا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ سیمولیشن پروسسس ایس فینشد تو ہم اسے کلوز کر سکتے ہیں تو یہ میں جو چیزیں بھی اور ہیں وہ میں کلوز کرتا ہوں میری ایکسپورٹی کیوں جیس میں نہیں ہے کیونکہ میں نے تقریباً میں نے ایکسپورٹی کیا ہے تو آپ لوگ اس میں ہم جو ڈیفرنٹ کلرز ڈالواتے ہیں اگر وہ آپ لوگوں کو پتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے پہلے کیا تھے لیکن اب جو ہے میں نے پہلے کیا ہم مطلب ہے میں نے پہلے کیا ہے میں نے پہلے کیا سے ہوسٹک کریں موسیقی میرے فرسا بیوید موسیقی 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 یہ ہمارے ساتھ 2017 کا ہے اور یہ ہمارے ساتھ 2050 کا ہو گیا ہے تو ابھی تک مطلب ہم نے جو پریڈکشن کی ہے تو یہ کام تو ختم ہو گیا ہے اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہمارا وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں یا یہ سافٹریر کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے یا یہ مویز جو ہے یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو آگے فولو کرنے تاکہ آپ لوگ اس کا میتڈڈ آپ لوگ سیکھ لیں کہ یہ ہم کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور پھر کیسے اسے انسٹال کرنے کا طریقہ تو آپ لوگ سیکھ چکے ہیں لیکن صرف یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو اسی ابھی بتاتا ہوں آپ لوگ گوگل میں یہ لکھ کے سرچ کر دیں یہاں پہ جو آپ لوگوں کے ساتھ index of ڈاؤنلوڈ کا ہوگا تو وہ آپ لوگ اسی ٹیپ کو آپ اوپن کریں جس میں جتنے بھی ہمارے ساتھ set ups ہیں یا جتنے بھی versions ہیں ہمارے ساتھ QGIS کے وہ سارے یہاں پہ پڑھے ہیں تو یہاں پہ آپ جب نیچے آئیں گے تو 2.83 کا آپ لوگ دیکھ لیں یہ ہے ہمارے ساتھ QGIS 2.8.3 اور پھر آپ لوگ اپنے لیپ ٹاپ کا وہ بھی دیکھ سکیں کہ آپ لوگ کا لیپ ٹاپ یا کمپیٹر کونسے بٹ کا ہے تو 64 کا ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں یہ جو ہے یہ 286 MB یہ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں سے اب جو ہے مولیوز جو موڈل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اسے کلوز کریں آپ یہاں پہ اسے آپ سرچ کریں یہ پہلے جو ٹیپ ہے QGIS پائیتون پلگنز اسے آپ اپن کریں یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام آپ لوگ نے کرنا ہے latest version آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں اگر اس میں مطلب آپ لوگ کا پروسس ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ آپ لوگ یہاں پہ versions پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ جو جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے 3.0.13 یہ جو ورجن ہے آپ لوگوں نے یہی ڈاؤنلوڈ کرنا میرے خیال سے یہ ہی ہمارے ساتھ سب سے اپ ڈیٹ ورجن ہے اگر کوئی پرٹیکلر ورجن آپ لوگ کے لئے پروسس میں کام نہیں کر رہا یا مطلب پروسس نہیں ہو رہا تو آپ لوگ اس میں کوئی سوی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں سے zip فائل آ جائے گی اس zip فائل کو آپ پھر اوپن کر کے جو پروسس میں نے بتایا ہے وہ پروسس کر کے آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا